موریت کو کسی بات سے خطرہ ہو نہ ہو خاجہ ساد رفی کی اس بات سے خطرہ ضرور لگ رہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا نواز شریف اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا جاتی عمرہ میں بیٹھا ہوا نواز شریف خطرناک ہے یہ کس قسم کی انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں کمال ہے جی کمال ہے یہ کیا خطرہ ہے اس کا اس کو یہ اس کا ٹرائل جو چل رہا ہے جو بارہ بارہ اور بیس بیس دن کے بعد دیٹھ فکس ہو رہے ہیں اس کو جلدی کریں ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچیں اگر نتیجہ یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے چھوڑ دیں اگر نتیجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے جیل میں بھیج دیں کیا خطرہ ہے اس کو جیل میں خطرہ یہ اس لیے ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہ اس کے ساتھ لوگ کنفیوز ہیں کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے یہ منی لانڈر ہے جھوٹا ہے نا آئل ہے کہ نہیں ہے اگر یہ سب چیز ہے تو یہ کیوں پورا دنیا گھوم رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے میٹنگز ہورڈ کر رہا ہے اگر وہ نہیں ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر آسیم جو ہیں اس تین چار مہینے کے تک ہمیں تو پتا چلا اس سے بڑے چوڑ کوئی ہے ہی نہیں ہے اور اب وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اب تو وہ جانا بھی نہیں چاہتا باہر اس کو کہتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی کوئی پابندی تو لگائیں لوگوں پہ جن کو آپ نے نائل کیا ہے جھوٹا کہا ہے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کمال ہے اس کے معنی ہے کہ سب لوگ جو جیل میں ہیں سب لوگ جو نائل ہیں سب لوگ جن کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس پروف ہوا ہے جن کے اخبارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے جھوٹے ہیں ان کو جانے دیں پورے دنیا سے تقریب کرنے دیں باہر جانے دیں آنے دیں جن کی تو اہلیہ بیمار ہے نا وہ تو اس لیے جاتے ہیں اس چیز سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا ہلالی صاحب اہلیہ یہ قانون میں کوئی پروفیشن ہے پوچھیں فارق نسویم صاحب کو کہ کوئی پروفیشن ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ بیمار ہے تو یہ سزا آپ پہ نہیں لگے گا اور اگر وہ تندرست ہیں تو پھر لگ جائے گا پوچھنے ہیں ان سے کوئی ایسا ہے موسیقی